یہ صحابہ اکرام کا خبرستان ہے اس میں تقیباً دس ہزار صحابہ اکرام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دس ہزار صحابہ کرام ہم نے بڑے بڑے لوگ ہیں مصالح کے طور پر حضرت عثمان غنی ہیں ہماری امائیں ہیں مسلمانوں کی امائیں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عمیس سرمہ حضرت حفظہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ادھر ہیں آپ کی بیٹے ادھر ہیں بہت سارے صحابہ کرام تابین اکرام ہیں تقیبا نوی ہزار تابین ذکر کی جاتے ہیں عبادت میں لاکھوں مسلمان قبرستان میں آیا ہے آپ کو یہ بہت اچھی بات ہے عبادت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت کرنے کے لئے آپ لوگ قبرستان میں آئے ہیں کس طریقے سے عبادت کرنی ہے دو کام کرنے ہیں ایک قبر والوں کے لئے دعا کرنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکا یہ بوٹ پر آپ دیکھا ہے لکھی ہوئے یہاں پر یہ عربی میں بوٹ لگا ہوا ہے اور در وردوں میں ترجمہ لکھو اس کا السلام علیکم دارقو من مؤمنین واتاکم ما تعدون غدم مؤجلون وانا انشاءاللہ بکم لاحقون اللہم اخفر لی اہل بقیع الغرقت یہ اس کے اندر قبر والوں کے لئے سلامتی کی دعا ہے دوسرا قبرستان میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو کیونکہ یہ قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی موت کی یاد دلاتی اس لئے قبرستان آنا چاہیے ہوتا اچھی بات ہے مسلمانوں کی قبرستان میں جائیں تو یہ دو کام ہیں کافروں کے قبرستان میں جائیں تو صرف ایک کام ہے وہاں پہ دعا نہیں کرنی قبر والوں کے لئے وہاں پہ صرف عبرت حاصل کرنی ہے موت کو آخرت کی یاد کرنا ہے تو یہ سنت ہے قبرستان میں آئے اس طرح سے آپ نے دو کام کرے آپ کی زیارت مکمر ہوگئی اور آپ جا سکتے ہیں مثال کے دور میں شہدہ اہد کی قبرستان جا سکتے ہیں اہد پہاڑ کی برابر میں یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے سامنے یہاں سے اس کے برابر میں قبرستان ہے ستر صحابے کی انام جو شہید ہو گئے تھے جنگی اہد میں وہاں پہ مطفون ہے مسجد قبا جائیے قبا مسجد کے بارے میں حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص گھر سے حضور کرے اور مسجد قبا میں دو رکاتے پڑے عمرے کا ثواب ہے تو بہت بڑا عجر ہے ایسے ہی مسجد نبوی ہے جس کے لئے آپ اصل یہاں پر آئے ہیں مدینہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب ہزار نماز سے زیادہ عزل ثواب ہے تو جتنی کوشش کریں آپ نمازیں پڑھیں مجید نبوی کے اندر خاص کر فرض نمازیں تو ساری کی ساری آپ کی اینگ پری تو یہ ٹوٹل چار جگہ ہے مدینہ میں زیارتوں کی یہاں پہ آپ زیارت کریں گے انشاءاللہ آپ کی مدینہ کی بھی زیادت ہے مکمل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ سے اینگ زیارتیں قبول کروائے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مجید نبوی کے آدھے تک یہ دروازہ نظر آ رہے ہیں دروازے کی سطح تک اوپر واری یہ قبرستان پہنچ گئے بزاری بات ہے برانہ قبرستان تو بہت نیچے ہیں دس ہزار صحابی ہیں اس میں نوے ہزار تعبینوں کے بعد میں پھر لاکہ مسلمان اوپر تلے دفن ہوتے رہتے ہیں یہاں مٹی بھرائی کرتے ہیں بہار سے مٹی لائکے آتے ہیں اور یہ اوپر نئی پھرائی کرتے ہیں ابھی دیکھے کے سامنے دفن جاری ہے جنگلہ لگایا ہے ہچ کے دنوں میں بہت رش ہو جاتا ہے بہت بڑی تعداد آتی ہے تو وہ دھکتا دکی کہ انتر لوگ قبروں کے اوپر اتر جاتے ہیں جنگلہ لگایا ہے کہ کوئی قبروں پہ نہیں اترے یہ قبر کس کی بتا سکتے ہیں یہ ترکی زمانے کے نشان ہے اور بھی ایسے نشان آٹھ دس نشان ہے قبرستان میں ایسے یہ وہ نشان ہے جو ترکی زمانے میں کچھ قبروں پہ گمت بنا دیا گئے تھے ابھی میں صحابہ کی قبر ہے نہیں صحابہ تو نیچ والے قبرستان میں ہیں جو اوپر والے نئی تہہ ہیں تو ان میں گمت بنا کر کے لوگوں سے پیسے ویسے کمائے جاتے تھے لوگوں سے پیسے لیا جاتے تھے تو کیونکہ یہ اس طریقے سے کام کرنا حرام ہے قبر اس لیے نہیں ہوتی کہ قبر پہ پیسے کمائے جائیں یا قبروں کے نام پہ نظر آنے ہیں چڑھاوے لیا جائیں تو اس لیے سعودی حکومت نے آ کر کے شروع میں توڑ دیا تھے قبر کو چھوڑ دیا یا قبر والا ہو سکتا ہے کوئی اچھا آدمی ہو نیک آدمی ہو لیکن قبر کے اوپر جو بھی چیز غلط بنا دی جائے سنت کی توہی میں بنائی جائے اس کو توڑ دینا چاہیے تو قبر کو پکا بنانا قبر کے اوپر نام لکھنا یا قبر کے اوپر کتبہ لکھ کر کے لگانا یا قبر کے اوپر پھول اول ڈالنا یا قبر کے اوپر چڑھاوے چڑھانا یا نظر آنے وغیرہ پیش کرنا اس کے نام پر یا قبر والے کا وسیلہ لینا یا قبر والے کو پکارنا یہ سارے غلط کام ہیں قبرستان صرف یہ دو کاموں کے لئے آیا جاتا ہے جب ہی میں نے آپ کے سامنے ذکر کرے یہ قبر والوں کے لئے دعا کی جائے اللہ سے اور عبرت حاصل کی جائے موت کو آخرت کیا جائے کیا سی قبر کی زیارت کے لئے ہم سفر کر سکتے ہیں یہ سفر کرنا تو حرام ہے قبرستان کے لئے کسی بھی قبر کے لئے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف کے اندر آپ نے فرمایا لا تشد الرحال اللہ الا خلالتی مساجد تین جگہوں کے علاوہ تین مسجدوں کے علاوہ سفر کرنا یعنی کہ اچھے چھا عبادت کی غرص سے حرام ہیں سوائے تین جگہوں کے کونسی جگہ ہیں مسجد حرام ہیں جو مکہ کے اندر خانے کعبہ کے مسجد ہیں مسجد اقصہ فلسطین کے اندر اور یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تین جگہوں کے لئے عبادت کے لئے اچھے چھا سفر کیا جا سکتا ہے کیا میں مسجد نبوی آپ ستر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے صرف نیت کر کے آسکتا ہو نہیں نہیں یہ بالکل غلط ہے ابھی کچھ دنوں پہلے میں درست سن رہا تھا مسجد نبوی کے اندر تو یہاں پہ جو مفتی صاحب ہیں وہ فتوہ دے رہے تھے کہہ رہے تھے کہ دو آدمی ہیں مثال دیکھ کے سمجھا رہے تھے کہلنا کہ پورے دنیا کی کسی کونے سے آتے ہیں ایک ہی محلے کے ہیں جیسے آپ نے ذکر گیا رہا ہے محلہ چونہ سے ایک ہی محلے سے یا ایک ہی گھر کے لوگ ہیں دو بھائی بھائی سمجھ لیں ایک ہی گھر سے ایک آدمی آتا ہے مدینہ آ رہا ہے اس کا پورا کا پورا سفر عبادت میں گزارا جاتا ہے عبادت میں لکھا جاتا ہے کہ اس کو نیکی ملی اور دوسرا آدمی بھی ایک ہی جہاز میں ایک ہی برابر برابر کرسی پر بیٹھ کر کے آتا ہے اس کا پورا سفر کنہ میں لکھا جاتا ہے کس وجہ سے کہ ایک کی نیت تھی کہ میں مجید نبوی کے لئے جا رہا ہوں سفر کر رہا ہوں اور دوسری کی نیت تھی کہ میں قبر کی زیارت کے لئے جا رہا ہوں حالانکہ دونوں نے کام پورے وہی کرنے ہیں اس نے بھی وہی کام کرنا اس نے بھی وہی کام کرنا لیکن نیت صرف فرق ہو گیا جو دوسرا آدمی مجید نبوی کی زیارت کے لئے آیا وہ آئے گا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی زیارت کرے گا یہاں پہ بھی قبرستان بقی آئے گا شہدہ احد کے قبرستان جائے گا اس نے بھی یہ کام کرنا ہے لیکن اس کا سفر کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں قبر کی زیارت کے لئے جا رہا ہوں تو یہ نیت سے جو ہے پورا کا پورا سفر انسان کا یہ تو نیکی میں لکھ دیا جاتا ہے یہ گناہ میں لکھ دیا جاتا ہے یعنی صرف قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت سے آنا حرام ہے آپ مجید نبوی کی زیارت کے لئے آئے ہیں اب یہاں پر آگئے ہیں تو آپ یہاں سے آپ ادھا بیدر جائیں گے تو یہ سفر نہیں ہے تو آپ مجید نبوی میں زیارت کریں نماز پڑھیں پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی زیارت کر سکتے ہیں اور شہدہ احد کے قبرستان کی بھی یہ سفر نہیں ہے یہاں پہ تین چار کلومٹر دور کے فاصلے پہ جنرت البقی کی فضائل کیا ہے اس کا نام جنرت البقی نہیں ہے اس کا نام قبرستان بقی ہے لوگوں نے اس کا نام بگاڑ دیا ہے ورنہ یہاں پہ ہر قسم کے لوگ ہیں یہاں پہ عبداللہ بن عبی بن صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کا سردار جو ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کے جاتا ہے یہاں پہ دفن کیا گیا کیسے کیسے لوگ یہاں پہ پوری دنیا سے کسی کا بھی انتقال مدینہ میں ہوتا ہے یہاں پہ دفن کرتے ہیں صرف ہم چیک کرتے ہیں پاسپورٹ میں مسلمان لکھا ہوا ہے اب وہ آدمی مسلمان ہے کہ میں نہیں کتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے وہ پاسپورٹ مسلمان بنا کے لائے وہ ہوتے ہیں یا یہاں پہ رہتے ہیں تو یہاں کے لوگوں سے دین سے منتحصر ہو کر کہ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ میرا پاسپورٹ جو بڑا مسلمان ہے مرنہ میں مسلمان نہیں تھا تو اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں ایسے کئی کیس پکڑے جاتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ آدمی مر جائے سہاری باتیں وہ تو منافق ہیں ہم اس کو مسلمان سمجھ کے لیسی قبرستان میں جفنہ دیتے ہیں تو اس کا نام جنت البقی نہیں ہے یعنی کہ پورا جنت البقی نہیں ہے ہر آدمی کی قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے تو اس لیے اس قبرستان کے بارے میں کوئی حدیث میں کوئی خاص فضیلت نہیں آتی ہے ہاں مدینہ میں موت کی فضیلت ہے صحیح مسلم کے حدیث اور بھی دوسری حدیث ہیں کہ جو شخص سے اس اطاعت رکھ سکے جس کو جب موت آئے کہ مدینہ میں آئے تو وہ ایسا کرے یعنی کہ رہائش پذیر ہو یہاں پر تو موت بھی یہاں پر آئے تو آپ سے صحیح فرمایا کیونکہ اس کے لیے قیامت کرو سفارش کرو تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے لیکن قبرستان میں دفن ہو نہ ہو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے صرف یہ چیز ہے کہ اتنے زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے اور دعائیں کرتے ہیں قبروالوں کے لیے تو کس کی دعا کس کو لگ جائے اللہ ہی کو پتہ ہے تو اس اعتبار سے ایک فائدہ کی بات ہے ہننا قبرستان کی قبرستان کے بطور فضیلت ہو کوئی ایسے میرے علم میں کوئی حدیث نہیں